موسیقی 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 شروع بات میں ایک ایمبولنس موقع پر نہیں پہنچی جس وجہ سے یہ حادثے جو بننے والوں کی سنکھیا یہ اور زیادہ بڑی ہے لیکن سوال کئی کھڑے ہو رہے ہیں اس کے بعد لوگوں کا غصہ اس ستسنگ کو لے کر بھی ہے اس بابا کو لے کر بھی ہے جن کا یہ ستسنگ چل رہا تھا کہ بابا کے خلاب میں اکشن لیا جائے لیکن جو یہ حادثہ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں تصویروں میں اوپن جگہ پر یہ کارکرم رکھا گیا تھا کھلا منج تھا اوپن ٹینٹ لگاوا تھا ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی بلڈنگ کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہو کیسے یہ بھگدر مچ گئی کوئی غلط افوا یا پھر لوگ سبر نہیں کر پائے اور اتنے زیادہ لوگ زیادہ تھے اتنی کپیسٹی نہیں تھی اس ٹینٹ کے اندر دیکھیں بھی کچھ دیر پہلے ہی جنتہ ٹی وی پر ایک آر اینڈی کے ویدھائک ہیں پردیپ وہ بھی پردیپ جی بھی جڑے تھے انہوں نے ایک بات ضرور اس میں صاف کی ہے کہ حاصل کی پیچھے کی جو بجا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب اساسنگ کا کارکرم سماپن کی اور ہوا اور جب بابا اپنے مند سے اتر کے نیچے جانے لگے تو بڑی سنکھیا میں لوگ ان کی چلنوں کی دھول کو سکار کرنے کے لیے جب آگے ایک ساتھ بڑھے تو وہاں پر بھگدر مچی اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ وہ کھلا میدان ضرور دکھ رہا ہے لیکن راستے ضرور پتلے ہیں وہاں کے لوگ اسی راستے پر ایک بڑی سنکھیا میں اکھٹا ہو گئے بہتوں کو موقع ہی نے ملا کہ وہ کھیت یا اسپاس کے اور جا سکیں کیونکہ یہ اتنا سفوکیٹڈ ایڑیا ہو گیا کہ وہاں پر موسم بھی ایسا ہے کہ یہاں پر سفوکیشن زیادہ ہوتا ہے برسات کی پیچھے کے جو حالات ہوتے ہیں سب کو پتا ہے کہ زمین سے جو گرمی نکلتی ہے اس میں سفوکیشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لگوں کو بھرپور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھلے کھلا میدان تھا لیکن شہر سے دور تھا جو سویدھائیں ہیں وہ وقت پر نہیں مل پائیں اور قریب چالیس کلومیٹر دور یہ ہاتھ رس سے بھی ہے اور اس کے علاوہ جو اس پاس کے زلیں ہیں وہاں سے بھی ایک بڑی دوری ہے کہیں سے پچیس کلومیٹر کے دوری ہے کہیں سے تیس کلومیٹر کے دوری ہے یعنی کہ یہ ایک گاؤں دیہاد کا علاقہ تھا جہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس طرح کا کرکرم ہو رہا تھا جو سویدھائیں ہیں وہ موقع پر نہ پہنچ پانا اور اس کے علاوہ مریضوں کو وہاں سے اسپطال تک پہنچانے میں جو سمیہ لگا کیونکہ شواستان پرشاستان کے طرف سے کوئی تیاری نہیں تھی ایمبولنس کی بیوستہ پہلے سے نہیں کی گئی نہ تو گاڑیوں کی اس طرح سے بیوستہ تھی لوگوں کو ڈالے میں اور انہیں جو کمرشل ویکل سے ہوتے ہیں اس میں ڈال کے اسپطال تک پہنچایا گیا ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے کہ جو لاشے ہیں وہ ایک ڈالے میں پانچ پانچ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لاشوں کو ایک کے اوپر ایک رکھیا اسپطالوں تک پہنچایا گیا جب وہاں سے گھوچلا ہوئی کہ یہ سب مر چکے ہیں اس کے بعد ان کو آہ پوسٹ وٹنگ کے لیے بھیجا گیا تو ضرور ایک بڑی لا پروائی ہے اور لوکر اس سر پر دیکھا جائے تو پولیس کی ایک بڑی لا پروائی ہے الائیو کی لا پروائی ہے اور اس کے علاوہ جو وہاں کے ڈی ایم ہیں ان کی طرف سے ضرور بڑی لا پروائی دیکھنے کو ملی کیونکہ ان کے ذلے میں ہو رہا تھا تو ظاہر طور پر ان کو اس سر کی جانکاری بھی ہونی چاہیے تھی اور اس کے انتظام بھی کرنے چاہیے تھے بلکل توکر تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا بھی رہے ہیں اور واقعی جو چشمدید وہاں پر تھے جن کے پریبار کے لوگ یہ تھے جن کی موت ہوئی ہے اس گھٹنا میں بہت دل کو جھگجور دینے والی اور بہت دکھ پہنچانے والی یہ گھٹنا ہے لیکن سوال اس آئیجن کو لے کر بھی ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ باہر کی جو سرکشہ کی پربند کیے گئے تھے وہ سانی پرشاسن کے تھے لیکن اندر کے جو پربند کی جو رسپونسیبیلٹی بنتی ہے وہ آئیجنگ کی تھی لیکن جہاں پر ٹینٹ لگا با تھا اتنے زیادہ لوگ وہاں پر تھے اور اگر ان کیس جس طرح سے یہ گھٹنا گھٹی ہے ایسے میں لوگوں کو کیسے اگر سپوز یہ گھٹنا وہاں پر گھٹی تو آئیجنگ کی یہ رسپونسیبیلٹی بنتی تھی کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے اس کو لے کر بھی ایک بہت بڑی لاپربائی صاحب نے آ رہی ہے کیونکہ یہ ساری رسپونسیبیلٹی اندر کی جو تھی وہ آئیجنگ کی تھی جو خبریں آپ صاحب نے آ رہی ہیں آدھیکاریوں کے جو بیان صاحب نے آ رہے ہیں دیکھیں یہ بچنے کے اور ایک طریقے سے شلٹر لینے کے طریقے ہیں آدھیکاریوں کے کیونکہ جب آپ اتنے بڑے آئیجن کو پرمیشن دے رہے ہیں تو زاہر طور پر آپ نے ان سے پوچھا کہ جو آئیجن کرتا کی ٹیم ہے وہ کتنے لوگوں کی ٹیم ہے اور آہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ منع کریں گے تو کیا آپ اندر نہیں جائیں پرمیشن دینا آپ کا کام تھا آپ نے پرمیشن دے کہ آپ کیسے مکر سکتے ہیں اس بات سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ باہر باہر رہیں گے یہ کوئی پردان منتری یا مکہ منتری کا کارکرم نہیں تھا کہ اس میں سو جی آگے اندر سمالے گی اور باہر جو زلے کے پولیس ہے وہ باہر رہے گی یہ ظاہر طور پر یہ ایک مینجمنٹ کی ضرورت تھی یہاں پر اور لوکل پولیسی مینجمنٹ کرے گی اور کون کرے گا وہاں پر پانی کی بیوستہ سے لے کر وہاں پر لوگوں کو اسپطال تک پہنچانے کی بیوستہ یا پھر ان کو آنے جانے کی بیوستہ وہاں پر ٹریفک سسٹم کو دیکھنے کی بیوستہ یہ کون کرے گا ظاہر طور پر لوکل پرشاہ سن کرے گا وہاں کی پولیس کرے گی اور کیا آئیوجن کرتا اگر یہ کہہ دیں گے کہ ہم پانچ لوگ اس پورے آئیوجن کو سمال لیں گے تو کیا آپ ان کی باستہ سنتج ہو جائیں گے بلکہ سوال ضرور کھڑے ہوں گا اسے بچا نہیں جا سکتا پوری ذمہ داری لوکل پرشاہ سن کی تھی ان کو آپ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پر بلکہ جتنی بھی ببستہ کی گئی تھی اس میں بہت بڑا فیلئر یہ دیکھنے کو ملا ہے بہت بڑی گھٹنا یا گھٹی ہے تو خیر آپ بنائے رکھیں اس پر نظر آپ کے پاس میں لوٹوں گا وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے جلو لوٹتے ہیں پی این بی پریشر ککر ہے اسی سرٹیفائی اس کا سفیس نہیں پورا ککر ٹرائپ لائے ہے یعنی میٹل کے تین لیئر پوم ٹاپ ٹا بارٹم تاکی برتن ایک سامان گرم ہو پی این بی کی سنو ہمیشہ ہیلتھی چونو بریک کے بعد آپ کا ایک بار فٹ سے سواگت ہے اور آگے بڑھیں گے بڑی خبر کے ساتھ اور اسی سے جڑی یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے یہ اب تک پہنچا رہے ہیں حدثے کے بعد سے بابا ناران ہری لا پتہ بتائے جا رہے ہیں جن کا یہ سستنگ چل رہا تھا اور بند آ رہا ہے بابا ناران ہری کا فون بار بار ان کو کال کی جاری ہے لیکن ان کا فون سوچڑا بتا رہا ہے حاترت کی سیما سے باہر نکل چکا ہے یہ بابا پولیس بابا ناران ہری کی تلاش کر رہی ہے تو دیکھیں آج جو گھٹنا گھٹی ہے انہی بابا کا سستنگ چل رہا تھا جس وقت یہ حادثہ ہوا لیکن اب یہ بابا لا پتہ ہے ان کا کوئی کانٹاکٹ ان سے نہیں ہو پا رہا ہے ان کے فون پر بار بار کال کی جاری ہے لیکن ان کا فون سوچڑا بتا جا رہا ہے اور بتا یہ بھی جا رہا ہے کہ حاترت کی سیما سے باہر نکل چکے ہیں بابا ناران ہری جن کا سستنگ چل رہا تھا دور دور سے لوگ ان کو سننے کے لیے ان کے سستنگ پر پہنچے تھے اور جہاں پار یہ بڑا حادثہ ہوا ہے تو فیلال یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سمات داتا تاکر کی دوائی اس وقت ہمارے ساتھ بنے بہے ہیں تاکر فیلال بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جن بابا کا یہ سستنگ چل رہا تھا ان سے کانٹاکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ وہ باہر نکل چکے ہیں ہاتھ رہ سیما سے باہر جا چکا ہے بابا دیکھیں دیکھیں اس پورے گھٹنا کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری پولیس کے تھی وہ گھائلوں کو اسپتال پہنچانا اور مرنے والے جو اتنی بڑی سنکھیا تھی ان کو پہلے سمحاننا ضروری تھا ظاہر طور پر اس لئے بابا پر پولیس پر شاہستان نے دھیان نہیں دیا ہوگا اور بابا اسی کا فائدہ اٹھا کر ضرور بھاگنے میں سفر لہا لیکن ایسے اب گھٹنا کے بعد ان کی جانچ ظاہر طور پر پولیس کی جو کئی ٹیمیں ہیں وہ لگائی جائیں گے اور اس کے علاوہ ایسٹی ایف کو بھی اس پورے معاملے کی جانس پوپی جا سکتی ہے کہ وہ بابا کی گرفتاری سنکشت کرے کیونکہ ابھی مانا جارہا کچھ دیر بادی آئی فائی آر بھی لانچ ہو جائے گی کیونکہ مقفنتی آگئی ہو گیا تاعت سے سیدھے آدیش دیئے ہیں ایسے آجنگ کرتاؤں پر ترند مقدمہ لکھ کر ان کی گرفتاری سنکشت کرنے کے لیے پلحال ابھی بڑی جو کاربائی ہے وہ دیکھنے کو ضرور ملنے والی ہے کیونکہ میں نے صرف لاپروہی کی جو ذکر کیا وہ لاپروہی تو سامنے آئی ہے لیکن اس پورے سسٹم نے ظاہر طور پر کئی چیزوں کو آج کھلاسہ بھی کیا ہے کہ اگر کسی بڑے حادثی کے لیے کتنا تیار رہتا ہے ایک زلے کا عدکاری وہاں پر جو میڈیکل سسٹم ہے وہ کتنا تیار رہتا ہے جو ریسکیو ٹی میں ہیں وہ کتنا تیار رہتی ہیں ظاہر طور پر یہ حادثہ ضرور ایک سسنگ میں ہوا ہے لیکن اس طرح کے حادثے کہیں پہ بھی کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں بڑی آگ کی گھٹا ہے بلکل توکر اس میں لگاتا ہے لاپروہی صاحب نے آ رہی ہے جو کڑی در کڑی باتیں کھل کر نکل کر صاحب نے آ رہی ہے اس میں بہت بہت بڑی لاپروہی ہے آپ کے پاس میں آؤں گا بریج کشور بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائپ بنے ہوئے ہیں بریج کشور بہت دردنا خادثہ یہ ہوا لیکن اب اس میں نئی نئی اینگلز نکل کر صاحب نے آ رہے ہیں بتا یہ بھی جا رہا ہے کہ سسنگ سماتھ ہوا اس کے بعد یہ بھیڑ باہر نکل رہی تھی تب یہ سب کچھ گھٹنا گھٹی اس کے بعد دوسرا اینگل یہ بھی نکل کر صاحب نے آ رہا ہے کہ بابا کے چڑھوں کی دھول لینے کے لیے بھیڑ وہاں پر ٹوٹ پڑی جس بجا سے یہ بھگدر مچ گئی دیکھیں جس طرح پہ بڑی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی بڑی گھٹنا ہوئی ہے سسنگ میں بابا کی چڑھوں کی دھول لینے کی بات ہو یا امشے پانی کی دکھت ہو اس نے بڑی گھٹنا ہوئی دیار جمعیدار کری کے سے اتنا بڑا سسنگ چل رہا تھا جس کے بعد تمام جو جمعیداری ادھے ہوا موقع پر تھے جو بابا سسنگ کرا رہے تھے وہ جمعیدار نہیں تھے موقع پر اس کے بعد جو بھگدر مچی اس میں اتنا بڑا کردھی نے اپنا پریوار پھویا کسی کا پورا پریوار چلا گیا لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنا بڑے سسنگ میں جمعیدار جو سسنگ کرانے والے بابا تھے فیلال تو فرار ہیں سنگیان لیا ہے ماملے کا گھٹنا کا سنگیان لیا ہے اس کے بعد بابا فرار ہے لیکن کچھ ہی دیر میں گھٹنا کے بابا جو گھٹنا ہوئی ہے بابا کے اوپر مقضمہ بھی درج ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے اتنی بڑی سنگیاں میں لوگ آئے کتب ہوئے اتنی بڑی گھٹنا ہوئی سیکڑوں کی سنگیاں میں لوگوں کی موت ہوئی سیکڑوں کی سنگیاں میں لوگ گھائل ہے آسپاس کے جنر میں بوڑیاں بھیجی جارہے ہیں لگاتار ریسکو چلا جا رہا ہے پرساسن لگاتار ریسکو چلا رہا ہے جو پولیس کے ادھکاریاں لگاتار موکے تو بہتر ریسکو عزیان چل رہا ہے اور صرف کمام جو ادھکاریاں لگاتار ریسکو عزیان چلا رہا ہے بابا فلال فرار ہے بابا کی پولیس تراث کریں گی بابا کی پولیس تراث میں لگاتار مقدمہ درج ہوتے ہی ایسٹی اپ کی اینٹری ہو سکتی ہے لگاتار نائب ہمارے ساتھ میڈم دلیلیل کس طرح کی گھٹنا کتے لوگوں نائب بابا کی پولیس تراث میں لگاتار بابا کی پولیسٹوری بابا کیپھٹنا کتے 조رح بابا کی پولیسا جن کو یہاں کو سمجھ کر دینا ہمیں گز دیا ہمیں گز دیا جائے جائے اور جو دہالی ایرکش ہے جو سرگائی ان کے لئے پریبارت سے سمپڑ کیا جا رہا ہے اس کے کنٹرلوں کے ہلپنائے نمبر سے ہمارے سے کمکہ کنٹاٹ کیا جا رہا ہے اور ایڈنٹیفیکیشن کا کام کر کے وہ بھی اس مارٹن بچہ کی سپڑیا ہے ان کو جتنی جلدی پورا کیا جا سکھا جتنی جلدی پورا کیا جا سکھا جی پچاس آٹھ کے قریب یہاں پر انفرم دیس ہوتا ہی گئی اور پندرہ یہاں پر اکچارت ہی گئی اور دیٹر میں کلیب ستہائیس اکریس پر اکچارت ہی گئی اور دیٹر میں آت چاہی resulted چاہی سائے چیز میں جلنچ کا ڈشین ہے اور اس میں یہ جانچ کا ڈشین ہے اور یہ مہت کو었다 کguyспamba جانچکا تمام کرسے کسر prêt society بابا خلال پڑا ہے بابا کے اوپر مقدمہ درد ہو سکتا ہے سی ایم صاحب ناراج ہے سی ایم یوگی آدھت نادے پوری گھٹنا کا تنگیان لیا ہے لگا کا اس گھٹنا کی مانکری ہو رہی ہے اور بالکل آپ نے آدھکاری سے بھی بات کری ہے انہوں نے اپنی بات رکھی آپ کے بات میں آوں گا یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے اسی سے جوڑی یہ بڑی اپ ڈیٹ پردان منتری نریندر موڈی نے سی ایم یوگی سے بات چیت کی ہے اسی معاملے کو لے کر پی ایم نے ہاتھ رس حادثے کی پوری جانکاری لی ہے اور کل ہاتھ رس آ سکتے ہیں یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے گھائلوں سے ملاقات کر سکتے ہیں مکشے منتری تو فیلال پی ایم موڈی نے سی ایم یوگی سے یہ بات چیت کی ہے فوننگ یہ بات چیت ہوئی ہے اور پی ایم نے ہاتھ رس حادثے کی پوری جانکاری لی ہے اور دیکھئے کل ہاتھ رس آ سکتے ہیں فیلال یہ بھی بڑی اپ ڈیٹ صاحب نے آ رہی ہے اور اس وقت تصویریں ہیں وہ بھی ہم لگا سار آپ کو دکھا رہے ہیں حالان کی جس طرح سے بندیرہ ہو رہا ہے وہاں پر تمام جو عدیکاری ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور اس پورے معاملے کی جانچ پرطال کی جاری ہے بریجیس کمار یہ پھلوڑی سکرنہ راہتا مغلقری باس کار کرنے میں ہاتھ رسلے میں یہ بستو ساگا رجیم آراد ہیں ان کی سوادی ان کے جانے کے بعد یہ آدھا ہوا ہے ان کے سامنے نہیں وہ نکل گئے وہ نکل گئے یہ روڑ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے دھککہ لگا وہ نیچے گرتے ہوئے چلے گے ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے گئے نیچے جو لوگ دو گئے وہ نکل نہیں پائے کم سے کم نیچے دوے ہوئے ہیں وہ ہاں 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 ایکسپائر ہوئی کچھ جائے تر ہو چکے ہیں آپ پر بیس پچیس تو اونسپورٹ ہی کر چکے ہیں اونسپورٹ قدم ہوئے ہیں کیانسندر کیا ہو رہا تھا یہاں کچھ جگہ ہو رہا تھا یہاں بولے بابا ساکر ویسوری کا ستھنگ ہو رہا تھا یہاں لاکھو کی سنکیہ میں یہ کتر دے لوگ کچھ جگہ تھی یہ پھلری مغل گڑی سکندر آو وہاں ترس کتر لوگ آئے ہونے لوگ یہاں لاکھو کی سنکیہ میں تھے لوگ تو بیوستہ نہیں تھی کیا بیوستہ تھی مگر ان کے گروہ آئے گروہ جانے کے بعد میں یہاں ان کے گاڑی کے بیچے بھگڑڑ مچی اس میں دب کے مر گئے تو آپ تھے ہاں ستھنگ ہوں ہاں سبھی لوگ تھے یہاں بہت کیسے کتنے لوگ اس میں اینچیڈنٹ ہوئے 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 ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہاں پر ایسے گروہ کی گاڑی گئی تھی تو وہ جا رہے تھے کہ ہمارے پربو گئے یہ واہ گئے اس میں دب نے دب گئے یہ صورتے اوپر چڑ گئے ہوئے بائے کی بھی گئے ہیں سو دوسو آدمی دو ہے آئل بھی مر گئے ایکس بار ہی ہو گئے بچے پولس بھی دی کم دے ان کی ان کی اندر کیسے نگر پنچہ پلکنا سے ہوئے پلکنا سے مغلگڑی میں نہیں آیا تھا میری ماتا جی آئی تھی ماتا جی صبح سے آئی تھی دس بجے قریب اس میں گھٹنا کرم میں یہ ہے کہ اندر کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے گھٹنا جو بھی ہوئی ہے پلس پرساسن کی ویسے روڑ سے گھٹنا ہوئی ہے پلس پرساسن نے مستی جی سے مستی جی سے اپنا کام نہیں کیا ہے اور اس کی ویسے پلس پرساسن ابھی اسی ٹائم میں یوگی جی اگر میری بات سننے ہو ترانس پورے سٹاب کو سسپینٹ کیا جائے نہیں ہم لوگ روڑ پو ترکے سسپینٹ کریں گے ابھی ابھی میں نے ڈی ایم صاحب سے ایک سوال کیا تھا میں نے ڈی ایم صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو لوگ مرین کا کیا ہونا ہے تو جو بھی ان کے ساتھ جو پولیس والے ہیں انہوں نے مجھ میں ڈھکا مارا رہا ہے چلے اور ڈی ایم صاحب سے کہ گلے جاؤ گلے جاؤ بوڑی کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو ایک منٹ سنیں جو بھی ہو ہماری مانگ یہ ہے کہ دیکھئے جیسے کی ابھی یہاں پر ستر پسند لوگ مرا ہے ہے نا اس میں اس کے ہسپیٹل کے خلاب ایف آئی آر ہونی چاہیے ڈی ایم صاحب کے نام ایف آئی آر ہونی چاہیے پہلے نمبر تو دوسرے نمبر اور دوسرے نمبر اسٹیاب کے نام ایف آئی آر جو لگاتا لوگ بھی ہمیں اس بات کا افغط کرا رہے ہیں کہ بابا کے خلاب بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے بلکل جو بھی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں غصہ بھرا ہو آئے گئے وہ چشمدین ہیں جو اس وقت حاصل کے وقت وہاں پر موجود تھے اور اب سب یہی بول رہے ہیں کہ بابا کے خلاب بھی ایکشن ہونا چاہیے وقت تک چھوڑے سے بریک گیا لیکن بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگا تار جاری ہے ہاترس کا یہ بڑی گھٹنا سامنے آئی ہے ہاترس کے پھل رہی گاؤں میں یہ دردنا خاصہ ہوا اور بڑی خبر فیلال یہی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو بابا تھا بابا نارائنڈ جس کو شو بابا کہا جاتا تھا جس کے سستنگ سننے کے لئے لوگ وہاں پر پہنچے تھے وہ فرار بتا جارہا ہے ہاترس کی سیما سے باہر نکل چکا ہے بابا اور لگاتر کانٹیک کرنے کے کوشش کی جارہی ہے لیکن اس کا جو فون ہے وہ سوشٹاپ آ رہا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھئے پولیس پرشاستن موقع پر موجود ہے اور اندھیرہ جس طرح سے وہاں پر اب ہو رہا ہے پریشانی بھی صاحب نے آ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی جو لوگ پہنچ رہے ہیں لوگ شناک کرنے میں بھی جھٹے ہیں کچھ لوگ جو دبے کچھلے تھے ان کو ترنت اسپتال پہنچایا گیا کچھ لوگ وہاں پر اپنوں کی تلاش کرتے میں نجر آ رہے ہیں اور یہ تصویریں ہم آپ کو یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب وہاں پر کافی اجالہ تھا لیکن اب وہاں پر دیرے دیرے جیسے رات ہو رہی ہیں اندھیرہ ہو رہا ہے تو ریسکیو کرنے میں بھی دکتیں آ رہی ہیں لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں سامان بکھرا ہوا ہے تصویریں وچلت کر دینے والی ہیں اور یہ تصویر آپ دیکھئے جو پرتیخش درشی تھے ان کا ساپ کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی لاپروائی سانی پرشاسن کی بھی ہے سمات داتا توقیر کی دوائی اس وقت سیدھا مارے ساتھ لائی بنے ہوئے ہیں توقیر بابا جو ہے وہ ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے ہاترس کی سیما سے باہر نکل چکا ہے یہ بابا نارین ہری جس کے ستنگ میں لوگ پہنچے تھے لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہ کارکرم ارینج کروایا جاتا ہے وہاں اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی پنڈال کے اندر لوگوں میں بھگدڑ مت جاتی ہے پولیس پرشاسن کا ایک بہت بڑا فیلئر یہ ہے حالانکہ اسپتال میں جب پہنچایا گیا جو لوگ بہت زیادہ گھائل ہو گئے تھے وہاں پر بھی کوئی انتجام نہیں تھے اس وجہ سے بھی موت کا آکڑا بڑا ہے یعنی کی لاپروائی پر لاپروائی مکشے منتری نے اب اس میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ریپورٹ مانگی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا آرینجمنٹ اور ستانی پرشاسن کا یہ ڈھلمل رویہ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو تین چیزوں کا اپ ڈیٹ دے دوں اور اس کے بعد میں حاترت حادثے کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا گیا ہے 0572 222 7041 اور اس کے علاوہ 0572 222 222 7042 یہ ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں حادثے میں جو مارے گئے ہیں اور جو گھائل ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ مقفنطری یوگیہ اتنات کل صبح خود ہاترس جا رہے ہیں اس کی پشتی ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ سنجے پر ساتھ جو ایسی ایس ہیں وہ جائیں گے اور وہاں پر وہ گھائلوں سے بھی ملیں گے اور جو مرتک کے پلیجن ہیں ان سے بھی ملکن کو سمیدنا دیں گے یعنی کہ مقفنطری خود اب کل ہاترس میں صبح نظر آنے والے ہیں اس کے علاوہ تیسری ایک بڑی جانکاری یہ ہے کہ جو سنکھیا ہے وہ ایک سو تیس سے ایک سو سیتیس پہنچ گئی ہے ساتھ اور شب کی بھی جانکاری سامنے آئیے کہ اب یہ سنکھیا ہے ون تھٹی سیون کے آس پاس پہنچ چکی ہے دوسرا اب آپ نے جو سوال کیا اس پر ضرور چرچہ ہونی چاہیے کہ جو لاپروہی ہے وہ کس ستر تک کی ہے آپ سنکھیا دیکھئے لگاتار سنکھیا بڑھ رہی ہے یہ حادثہ کوئی چھوٹا حادثہ یا کسی اس کو آپ ایسے میں اسی کسی فریم میں باندھی نہیں سکتے اتنی بڑی سنکھیا یعنی کی جو مرنے والوں کی ہے تو ویسے ہی کاربائی بھی دیکھنے کو ملنی چاہیے یہ ظاہر طور پر اب یہ صرف ایک زلے کے کارکرم تک کا جو آئیوجن ہے یا حادثہ ہے نہیں رہ گیا یہ ظاہر طور پر یہ زون اور ایک جو منڈل ہے اس لیول تک کی آدھکاریوں کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے تھی کہ اتنا بڑا آئیوجن ہاترس جیسے زلے میں ہو رہا ہے اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ آ رہے ہیں اور ان کے کیا منڈل آئیوک سے لے کر اے ڈی جی زون تک کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے تھی اب یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ زلے کا کپتان یا زیہ کا ڈی ایم اس بات کی جانکاری رکھے یہ بات کی چرچہ زون کے افساروں کے ساتھ بیٹھ کے ڈی اینگ کو کرنی چاہیے تھی اور وہاں کے اس اس بی کو کرنی چاہیے تھی کہ اتنے بڑے آئیوجن کو کیسے منیجمنٹ کیا جائے گا اس کا کیا روپ ایکہ ہوگا کیا روڈ میپ ہوگا کیا نقشہ بنایا گراؤنڈ کا کہاں سے لوگ آئیں گے کہاں سے جائیں گے صرف دس ہزار کی ایک ریلی ہوتی ہے پولٹیکل اس کے لیے پاندرہ دن پہلے سے پورا آملہ لگ جاتا ہے بیرکیٹنگ لگائی جاتے ہیں آنے جانے والوں کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں ٹرافک ڈی ورڈزن کیا جاتا ہے کیا اتنی بڑے سنکھیا میں جب لوگ آ رہے تھے اس کے کیا اندزام کیا گئے تھے کیا سنکھیا کی کیا جانکاری تھی لوکل انٹیلیجنس سے کیوں بات نہیں کیے گی لوکل انٹیلیجنس بلکل توکہ بہت بہت شکریہ آپ کا سمام جانکاری کے لیے نظر آپ بنائے رکھیں آگے بھی پلپل کی اپلیٹ آپ سے لیتے رہیں گے تو فیلال میرے ساتھ اتنا ہے لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں جنتا ٹی وی کے ساتھ نمسکار